تو انلاک ون میں آج سے ریایتوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے دیش کے زیادہ تر حصوں میں آج سے دھارمی کی ستھل کھل گئے ہیں کنٹینمنٹ زون میں دھارمی کی ستھلوں کو حالانکہ نہیں کھولا گیا ہے پرسنل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کے لیے مندروں میں سرکل بنائے گئے ہیں مارک کر دی گئے وہ جگے جہاں پر جو بھکت ہے وہ کھڑے رہیں گے مندروں میں پسات وطرن پر پابنتی لگی رہے گی شرطوں کے ساتھ دھارمی کی ستھلوں میں اندر جانے کی جواست ہے مندر میں جل کے ساتھ ساتھ سانٹائزر کا استعمال بھی ضروری ہے چہرے پر ماسک یا پھر شریڑ لگانا کافی ضروری ہے لیکن کئی بڑے مندروں کو ابھی نہیں کھولا گیا ہے جیسے کہ شری ماتا ویشنو دیوی یاترہ ابھی بند رہے گی شری ماتا ویشنو دیوی مندر بند رہے گا ہریانہ کی پنچھولا کی بات کی جائے تو یہاں کا پرسد ماتا منسہ دیوی مندر نو جون کو کھولا جائے گا مطرہ کی بات کریں تو مطرہ کی مندروں کو بھی نہیں کھولا گیا ہے کاشی وشنات مندر بھی شندھالوک لیے ابھی فیلحال بند ہے مہراشت اور گوہ میں بھی ابھی مندروں کو بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جمہو کشمیر میں سبھی دھارمی کی ستھال بند رہیں گے ڈلی انسی آر میں پچھلے کئی دنوں سے موسم میں بدلاؤں دکھائی دے رہا ہے کئی علاقوں میں بادل چھائے رہنے ہوا چلنے اور بارش ہونے سے تاپان میں گراوٹ آئی ہے ڈلی کے ساتھ گروگرام نویڑا اور آسپاس کے علاقوں میں بھی موسم کروٹ لے رہا ہے جس سے لوگوں کو گرمی سے راہت ملی چندگر میں بارش اور تھنڈی ہواوں سے جون میں بھی تھنڈا موسم بنا ہوا ہے رویوار کو بھی بادل چھائے رہے اور ہوا چلنے سے موسم میں تھنڈک بنی رہی ساتھی ادھکتم تاپان میں سامان نے اسے چھے ڈگری کی گراوٹ آئی موسم ویبھا کے انسار ابھی موسم کے حالات ایسے ہی رہیں گے ادھکتم تاپان 34 ڈگری رہنے کا نمان ہے موسم ویبھاگ نے بتایا کہ جلدی دکھنی پششمی مونسون تمیلناڈو پڑوچری کرائیکل اور بنگال کی کھاڑی کے ادھکتر حصوں کی اور بڑھے گا جس کے چلتے ان علاقوں میں بارش کی سمبھاونا ہے دکھن پششم مونسون تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے انکول پریسپیاں ملنے کے چلتے ایسا ہو رہا ہے اور امید ہے کہ یہ جلد ہی پورے دیش میں نظر آئے گا موسم ویبا کے انسار 12 سے 13 جون کو دلی انسی آر میں پھر سے بارش کی آسار ہے اس کے ساتھ ہی اگلے پورے ہفتے تاپمان 41 ڈگری سے اوپر نہیں جائے گا ڈلی, یوپی, پنجاب, حریانہ, راجستان سمیت کئی راجیوں میں تاپمان سامانی سے کم درج کیا گیا ہے موسم ویباگ نے اگلے پانچ دنوں تک لود نہیں چلنے کا انمان جتایا ہے آئی ایم ڈی نے اپنے دینک راشتر بولیٹن میں کہا ہے کہ آندرکردیش کے گنو ورم اور ویجھے وارا میں دیش کا سب سے ادھک تاپمان 41.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا راشتر راجدھانی دلی میں ادھکتم تاپمان 36.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو سامانی سے 3 ڈگری کم ہے موسم ویجھانی کو نے کہا کہ 10 جون تک ادھکتم تاپمان میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی وردی ہوگی لیکن یہ 40 ڈگری سیلسیس سے نیچے ہی بنا رہے گا موسیقی